سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر یہ سمجھے جی یہ ہماری سکین کیئر کی سیکنڈ پارٹ ہے جس میں میں نے آپ کو ڈیلی ڈیپ کلیننگ کے بعد میں بتانا تھا اچھا جی آپ کی ڈیلی ڈیپ کلیننگ اور اپنی سکین کو ہائیڈریٹ رکھنا یہ دونوں پارٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کے پانی پینو ہوتا ہے دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی مست پیا کریں اور ڈیپ کلیننگ کیا کر اگر آپ یہ دونوں پارٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنی سکین کیئر روٹین نے یوز کر لیں جتنی کریمیں یوز کر لیں آپ کو اچھے والے ریزلٹ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے جی ایک ہفتہ آپ ڈیلی ڈیپ کلیننگ کر لیں اور اپنی سکین کو ہائیڈریٹ رکھیں مطلب پانی پیا کریں تو آپ دیکھئے گا آپ کو کتنے اچھے ریزلٹ ملیں گے یہی ساری چیزیں آپ کو ڈبل والے ریزلٹ دیں گے سب سے پہلے جو آپ نے کیا کرنا آپ نے جتنا بھی میک اپ لگایا ہونا اس کو آپ نے مشکلر وارٹر گانیر کے مشکلر وارٹر سے ریموف کر لینا ہے اچھے سے وائپس کر لیں اس کے بعد آپ نے کلینزنگ ملک یوز کرنا ہے پانڈز کا کلینزنگ ملک کے ریزلٹ ہوتا اچھے ہیں تو آپ نے اس سے اپنی سکین کو کلینز کر لینا ہے دن آپ نے فیس واش کرنا ہے اگر آپ کلینزنگ ملک نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے گارنیر وارٹر کا مسکلور وارٹر سے میک اپ ریموف کر لیں دن آپ یہ درما کلیر کرا برائٹننگ ڈیپ کلینزر یوز کر لیں یہ بھی آپ کی سکن کو بہت اچھے سے کلینز کر لے گا لیکن میک اپ کو آپ نے ہمیشہ ہی کسی اچھے سے مسکلور وارٹر سے یا کلینزر سے ہی ساف کرنا ہوتا ہے یا آپ کوکنٹ آئل بھی میک اپ کو ریموف کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا بیبی آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے جی یہ دونوں چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کو اچھے سے کلینز کریں گی ٹھیک ہے جی اگر پونز کا کلینزنگ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد فیش واش کرنا ہے اگر وہ نہیں یوز کریں تو آپ درما کلیر کا کلینزنگ یوز کریں اگر جب تک آپ کی سکن اچھے سے کلینز نہیں ہوگی آپ کو کوئی چیز اچھا ریزلٹ نہیں دے گی اس کے بعد یہ آجاتا ہے سکرابنگ کا پارڈ ہوتا ہے درما کلیر کا یہ جی برائٹننگ جو ہے سکراب ہے یہ آپ کی سکن کی ڈیڈر سکن جو ہوتی ہے اس ڈیڈر سکن کو ریموف کرتا ہے ایک لیئر بن جاتی ہے ڈیڈر سکن کی لیئر بن جاتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے ڈر لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو بلیک ہیڈ وائیڈ ایڈر کا ایشو ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جو سکرابنگ نہیں کرتے اچھا یہ دوسرا ہے یہ جی اس کے اندر گرینوز ہیں سکرابنگ پارٹیکل وہ تھوڑے بڑے والے ہیں تو یہ آپ اس کو ہر دو دن بعد نہیں یوز کر سکتے ہیں مطلب اس کو آپ نے جو ہے آہا ویک میں ٹو ٹائم یوز کر سکتے ہیں لیکن جو درما کلیر کا ہے اس کو آہا ویک میں تھری ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور سینسٹیف سکن والے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں سکرابنگ پارٹیکلز تو میری طرح سے دونوں ریکمینڈ ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں اور دونوں کے ریزلٹ بہت اچھ ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں پیرو کو آپ نے نہیں بھولنا ان کی بھی سکرابنگ اور ڈیپ کلیننگ بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ ڈیلی والی ہے یہ ویکلی نہیں ہے منتھلی نہیں ہے تو ڈیلی میں آپ نے ایسی چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزوں سے ہی کرنی ہوتی ہے ایشا اورگینک آپ واش پلس سکراب یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت اچھے سے سکراب کرتا ہے جتنی بھی ڈیڈ سکین ہوگی وہ آپ کی ریموک کر دے گا تو آپ اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں واش کیے تو روپے بھی یوز کر سکتے ہیں سکرابنگ کے بھی اس کے بعد یہ تھی ہماری آئی چھوٹی سی ویڈیو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے سکین کو ہیڈریٹ رکھنا ہے بین ڈیپ کلیننگ کرنی ہے پھر آپ اپنی جتنی بھی مارننگ یا نائٹ سکین کیر روٹین کر لیں آپ کو بہت اچھا ریزرڈ مریں گے امید کرتی ہیں ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر